اسلام علیکم ناظرین اگین ویلکم جمعی یوٹیوب چینل عریبہ میر جیسا کہ آپ سب لوگے با جانتے ہیں کہ پچھلے کافی عرصے سے آہد رزا میر اور سجل علی کی طلاق کی خبریں گردش میں ہیں کیونکہ دونوں پچھلے کافی عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ نظر نہیں آ رہے اس کے علاوہ ریسنٹلی آہد رزا میر نے معروف پاکستانی اداکہرہ رمشا خان کے ساتھ اپنا ڈراما سیریل سائن کیا ہے جبکہ فین سے چاہتے تھے کہ آہد رزا میر دوبارہ سے سجل علی کے ساتھ اپنا ڈراما سائن کریں تو اس سوال کے جواب میں آہد رزا میر نے کہا ان سب باتوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ واقعی آہد رزا میر اور سجل علی ایک دوسرے سے الگ ہو چکی ہیں اس کے علاوہ ریسنٹلی آہد رزا میر کی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ چاند ایک تصاویر سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہوئی ہیں انتصاویر کی حقیقت کیا ہے مکمل تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ چونکہ آہد رزا میر نے رمشہ خان کے ساتھ اپنا ڈراما سیریل سائن کیا ہے تو یہی وجہ ہے کہ وہ فوراں سے پاکستان واپس آ چکے ہیں اور پاکستان میں آ کر انہوں نے اپنے ڈرامے کی شوٹنگ کا آغاز کر دیا ہے اس کے علاوہ آہد رزا میر اور مائدہ عظمت نے جس طرح سے اس تصویر میں پوسٹ کیا ہے اس کو دیکھر فینس کا یہی ماننا ہے کہ آہد رزا میر اور مائدہ عظمت کی نزدیکیں بڑھتی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آہد رزا میر کے اپنے انٹی میٹس کے ساتھ اس طرح کی تصاویر دیکھر فینس کافی زیادہ اپسٹ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ آہد رزا میر نے سبور علی کی شادی میں بھی شرکت نہیں کی تھی جبکہ بتائی جا رہا تھا کہ آہد رزا میر دبائی میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان نہیں آسکتے اور سجل کی طرف سے بھی یہی موقف اپنائے گیا تھا کہ آہد رزا میر چونکہ اپرارڈ ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ نظر نہیں آتے لیکن اس کے باوجود پچھلے کافی عرصے سے آہد رزا میر پاکستان میں موجود ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کرتے ہیں لیکن سجل علی ان کے ساتھ نظر نہیں آتی دعا ہے کہ اگر آہد رزا میر اور سجل علی کی ابھی تک ڈائیورس نہیں ہوئی تو ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی تمام اس انڈرسٹیننگز ختم ہو جائیں کیونکہ فینس کو ان دونوں کی جوڑی بے انتہا پسند ہے اور اگر ان دونوں کی ڈائیورس ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے فینس کافی زیادہ ہرٹ ہوں گے آپ اس سب کی بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں لازمیں بتائیے گا آپ سب کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ